خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة الزخرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین انہا جعلناه قرآن عربی لعلكم تعقلون وانہو فی ام الكتاب لدینا لعلي حکیم وقال تبارک وتعالی کما ورد في سورة الواقعہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہو لقسم لو تعلمون عظیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه اللہ المطهرون تنزیل من رب العالمین وقال عز وجل کما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین تعارف قرآن کے زمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بنوعا اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن منید کے بارے لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا اللہ کا کلام ہونا اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی اور قرآن منید کی تنظیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی ہے اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر چھے وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَعَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَكَ لَامَ اللَّهُ سُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا جب حجرت کے نوے سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرقین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی محلت دی جا رہی ہے اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں اس لیے کہ اس کے بعد مشرقین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہہ تیخ کر دیا جائے گا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْمُ جب یہ محلت ختم ہو جائے تو ان مشرقین کا قتل عام کرو اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی اس وقت یقینت ذہن میں پوچھ اشکالات آئیں گے لیکن اس وقت اس زمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں اب اس میں ایک استثناء رکھا جیا کہ ایک مشرق ہے وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں آپ کے پاس بیٹھیں کچھ دن رہیں اللہ کا کلام سنیں آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا دلائل ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ اے نبی اگر ان مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فاجر اسے پناہ دیجئے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے ثُمَّ أَبْلِغُمَا مَنَا پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیر آ گیا کہ قرآنِ مجید اللہ کا کلام ہے لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے ٹپ آف آئس برگ اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودا ہوتا ہے کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور علمِ کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے آیا صفات ذات کا جز ہیں جزوے لا ینفق ہیں حصہ ہے یا کچھ زائد برزات ہے جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہاں ہے ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات یہ ہمارے علمِ کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیسدہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا لا عین و لا غیر اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر ہے بہت پیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں بہرحال قرآنِ مجید کا جو تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بہت خوبی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذاتِ باری تعالیٰ سے جدا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جذوے لا عین فق ہے کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآنِ مجید کا ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ قرآنِ مجید میں خود بیان ہوا اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کا ماہیہ جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ بسالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں مَا لَا يُدْرَكُ قُلْهُ لَا يُتْرَكُ قُلْهُ اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن کسی درجہ میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجہ میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے لَوَ انزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَتِ اللَّهِ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ عاراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا اسی اصول کے تحت کہ قرآن کا ایک حصہ دوسر حصے کی تشریح کرتا ہے وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پر طلب فرمایا تیس راتوں کے لیے جس میں بعد میں دس کا اضافہ کر کے وہ ایک چالیس رات کا ایک کورس بنا دن رات اس موقع پر جو مخاطبہِ الٰہی مقالمہِ الٰہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی آتشِ شوق بھڑکی اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی ربِ ارنی انظر علیک پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما مجھے موقع عنایت فرما میں تجھے دیکھ سکتا یہ ان کی وہ آتشِ شوق کا مسئلہ ہے لیکن جواب کیا ملا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جمعو ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو تجلی کسے کہتے ہیں جلا روشنی تو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شہ پر تو وہ اس کی تجلی ہے ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے اگر وہ اس کو جھیل جائے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ اب یہاں وہ لفظ آگیا جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی جَعْلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا وہ پہاڑ ریضہ ریضہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر جائے اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے مل واسطہ ہے مشاہدہ جو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ وہ بل واسطہ ہے تجلی پہاڑ پر ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی بل واسطہ اس کا جو ہوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو کر گئے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ تور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا رزہ رزہ کر دیا اب ذاتِ الٰہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلامِ الٰہی کا اور یہ صفت جو لاعن ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ تو وہی تاثیر اس کلامِ الٰہی کی بھی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِ بُحَا لِلنَّاسِ لَا لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے متعلق کی محدودیت کا اطراف کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوح انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے فاش گویم آنچِ دردِ المزمرست یہ کتابِ نیشت چیزیں دیگرست میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاش گویم آنچِ دردِ المزمرست یہ کتابِ نیشت اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا یہ کچھ اور شئے ہیں چیزیں دیگرست اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہی جو میں نے ارز کیا ذاتِ باری تعالیٰ اور کلام کا صفتِ باری تعالیٰ ہونا اس کے بنا پر جو مناسبت ہے جو قرب ہے جو مشابہت ہے مثلِ حق پن ہاؤں ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی شخص ذرا گفتگو کرے چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا اس کی دانش کا اس کے متعلق کا حدود عربہ کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا ہے سمجھ میں آجائے کی بات اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متقلم کی پوری شخصیت کی اقاسی کر رہا ہوتی تاعتباجی راگ پایا چند جملے کسی نے کہا پتا چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں علمی اعتبار سے معلوماتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری باتیں چند جملے میں واضح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر اندامہ نے شیر میں کیا وہ جو سورہ حریر کی آیت ہے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شیئے نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شیئے نہیں اسی لئے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انتا ظاہر ہو فلیسا فوقا کشائیو وانتا الباطن ہو فلیسا دونا کشائیو یہی کیفیت قرآن کی ہے مثل حق پنہاو ہم پیداستو پنہا بھی ہے ظاہر بھی ہے جیسے ذات باری تعالیٰ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت القرصی کے شروع میں آئی یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے اس سے در آگے چلیے کلام کے بارے میں اب کلامِ الٰہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے اللہ کی صفات حادث نہیں ہیں اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور یہ جو کلامِ الٰہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اسوات ہیں کلامِ الٰہی تو ان سے منزہ ہے وہ برہ ہے ماورہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے ہماری زبانوں کے حروف و اسوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے انگلیزی کے کچھ اور ہیں مردو کے کچھ اور ہیں عربی کے کچھ اور ہیں کلامِ الٰہی ان تمام سے آگا عرفہ منزہ اور مبرہ ہے یہ کلامِ الٰہی جب بھی نازل ہوا ہے دائر بات ہے حضرتِ موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علمِ الٰہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواس کی زبان تھی عبرانی تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی لیکن اب کوئی نسخہ نہ حبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ آرامی کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریگ ترجمہ ہے اصل کوئی نہیں بہرحال جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اب اس نے حروف و اسوات کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں یہی وجہ دیکھئے میں نے جو آیت سورہ حامیم یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآنِ عربی اس کو عربی حروف و اسوات کا جامع ہم نے پہنا دیا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ چونکہ مخاطبے اول جو قوم تھی امیین ان کی زبان عربی تھی لعل لکن تعقلون تا کہ تم اس کو سمجھ سکو اب اس سے آگے چلیے اصل قرآن قرآن مجید کے تین مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصحف ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے اصل قرآن کہاں ہے ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں اصل قرآن وہاں ہے اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی اگلی آیت کیا ہے ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا لیکن اصل قرآن کیا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمِ حقیقت میں تو یہ اُمِّ الْكِتَاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور علی ہے بہت بلند حکیم بڑی حکمت والا یا محکم بزبوط حکیم کے دونوں معنی اس تحکام بھی اسی حے کاف اور میم کے مادے سے بنا ہے کسی شے کا پختہ ہو جانا مضبوط ہو جانا اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے وہ دانائی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے لوح محفوظ میں اصل قرآن کہاں ہے اُمِّ الْكِتَاب میں اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُتَحْرَةٍ بِعَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا یہ قرآن اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں ان صحیفوں میں ہے ان صفحات میں ہے ان عراق میں ہے جس کی شان کیا ہے مُقَرَّمَةٌ جن کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے مُتَحْرَةٍ نِحَائِتْ پاک صحیفِ فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ بَلَنْدُ بَعَلَا مُتَحْرَةٍ بِعَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت بہت اونچے درجے کے ان کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ ہیں جس کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُتَحْفَرَةٍ بِعَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں فَلَا أُفْسِبُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وَإِنَّهُ لَوْتَعْلَمُونَ لَقَسَبٌ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَبٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا اس سے کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں بڑے بڑے ستارے نصیم منسیہ ہو جاتے ہیں ستارے نہیں پوری پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں وہ بقمریں ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے فَلَا أُخْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَبٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ قرآن ہے بہت باعثت فی کتاب مکنون اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے یہ لولوئی مکنون کا نفذ آتا ہے قرآن مجید میں جیسے موطی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے لبیوں میں مخملی لبیوں کے اندر موطیوں کو اسی طریقے سے فی کتاب مکنون لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحَّرُونَ وہ صحیفے بھی بہت متحرا تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں ملائکہِ مقربین جن کے قریب سے بھی ہو کر معاصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا وہ ہیں جو اس کو چھوٹے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں ان کی تحویل میں ہیں یہ ہے وہ چیزیں جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابقِ اصل ہے مصدقہ نقل ہے اب اس میں میں آپ سے ارز کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے تورات میں جو استثناء جو صفر استثناء ہے جو ٹرانمی اس کے اٹھارویں باب میں اٹھارویں اور انیسویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت عموسیٰ علیہ السلام سے آج بھی موجود ہے اول ٹیسٹیمنٹ جو ٹرانمی یا کتاب استثناء صفر استثناء اس کا اٹھارویں باب اس کی اٹھارویں اور انیسویں آیات جب چاہیں جا کر دیکھیں میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا یہ ہے جو پیشنگوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں وہ فرق ماضح کر دیا گیا اے موسیٰ تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں صاحب کتاب وہ بھی تھے صاحب کتاب محمد بھی ہے صاحب امت وہ بھی تھے اور صاحب امت محمد الرسول اللہ تیری مانند صاحب شریعت حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے شریعت موسیٰ ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے ان کی حیثیت دین موسیٰ کے مجندد کی تھی ویسے نبی تھے اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے اس میں کوئی شک نہیں رسول تھے لیکن یہ کہ ان کے کام کی نویت کیا تھی اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں don't think I have come to destroy law the mosaic law جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسیٰ وہ تم پر نافذ رہے گی تم اس کی پابندی کرو چونکہ صاحب شریعت رسول یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام تو میں ان کے بھائیوں میں سے اب بھائی کون ہوں گے دائے بات ہے بنی اسرائیل ان کے کزنز کون ہیں بنی اسماعیل بنی اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے ان کے بھائیوں میں سے تو بھائی تو ہوگا ان کا کزن ہوگا اب وہ کون ہیں بنی اسماعیل تو ان کے بھائیوں میں سے گویا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے وہ بنو اسماعیل تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا میں اپنا کلام اس کے موہ میں ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے اور قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی مداحق اس سے ہو جائے گی یہ کلام اللہ قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول اللہ بھی ہے قول جبرائیل بھی ہے اور قول محمد بھی ہے با یک وقت یہ بات دیکھئے سورہ سورت تکویل اذا شمس قوی رب اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ اِنَّ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَطَاعٍ سَمَّامِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُولٍ یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے یہ کوئی شیطانِ رجیم نہیں ہے اس لیے کہ مکہ والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروح آئی ہو محمد پر اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو نہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یہاں رسولِ کریم کون ہے حضرت جبرائیل اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ اِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ بڑی قُوَّت والا اور جس کا بڑا اونچہ مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب ذِي قُوَّةٍ اِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ سَمَّامِينٍ وہ فرشتوں کے متع ہیں فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں جبرائیلِ امین یہ حبلہ دفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ یہ کسی شیطانِ رجیم کا قول نہیں ہے اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قولِ حِبْرَيْطَانِ دیا گیا لیکن سورة الحاقہ میں چلیے اس کے آخر میں آتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہاں اب رسول کریم تھے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی شائر کا قول نہیں ہے کسی کاہن کا قول نہیں ہے یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جب رئیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قولِ محمد بن کر آ رہا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَا تُوْبِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ تو قرآنِ مجید کلام اللہ ہے پھر وہ قولِ جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا اور پھر وہ قولِ محمد بنا جب محمد کی زبانِ مبارک سے لوگوں نے اسے سنا اہلِ عرب نے سنا اور پھر وہ بات پھیل کی چڑی گئی اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے کلامِ الٰہی کی تین سورتیں ہیں جو قرآنِ مجید میں سورہِ شورہ کے آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی ہے وَمَا كَانَ لِلْبَشَرٍ أَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهِ کسی بشر کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لئے ممکن نہیں ہے نہیں نہیں اللہ کے لئے تو ہر شئے ممکن ہے لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے مخلوق ہے بشر ہے مَا كَانَ لِلْبَشَرٍ أَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا اِلَّا اب تین شکلیں آئیں اِلَّا وَحِيًا اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِعِزْدِهِ مَا يَشَاءٍ اِنَّهُ عَلِيُّ الْحَكِيمِ تین صورتیں ہیں کلامِ الٰہِ کی یا تو براہِ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے اسی کا نام الہام ہے اسی کا نام تحدیث ہے یہ غیرِ نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی محدث محدث نہیں محدث کے معنی ہے علمِ حدیث کا ماہر امام بخاری محدث ہے امام مسلم محدث ہے محدث تحدیث سے مفعول بنا جس سے بات کی جاتی ہے محدث اللہ بات کرتا ہے اللہ گل میں ڈال دیتا ہے القاہ ہو جاتا ہے الہام ہو جاتا ہے کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں براہ راست دوسری سیکل کلام کی کیا ہے او من ورائے حجاب یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے استثنائی شان ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے فرق کیا تھا من ورائے حجاب پردہ تھا دیکھ نہیں سکتے تھے تب ہی تو ان کی وہ آتشی شوق بھڑکی تھی کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھوٹے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے میراج کی شب لیکن وہ ساتھویں آسمان پر ہوا ہے اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست من ورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائشان اور تیسرا ہے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِعِذْنِهِ مَا يَشَا یا تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ تیسری شکل ہے وحی کی قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے جو حضور کو القاہ ہو جاتا تھا جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہ قرآن میں شامل نہیں ہے اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے شیطان کی آمدش نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس اللہ چل لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی تو فرشتہ کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور رسول انسان کو ایک پہنچا دیتا ہے اب وہ رسول انسان رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نوہ ہم جنس لوگوں کو پہنچا تو اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس یہاں وہی بات فرمائی اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ہے قرآن حکیم اب ایک اور پہنس جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انزال بھی اور تنزیل بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے نَزَلَ يَنزُلُو کسی کا خود اترنا نازل ہونا اترنا اَنزَلَ يُنزِلُو دفعتن اتار دینا کسی اور نے کسی شہ کو دفعتن نیچے اتار دیا یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے باہ کے ساتھ نزلہ بہی یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا نفذی ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ اترا اس شہ کے ساتھ نزلہ بہی روح الامین اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ علا قلب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے لیکن اگلا لفظ تنزیل نزلہ يُنزلُو تنزیلت اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ تدریجا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے اتارنا جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا باخبر کر دینا مطلع کر دینا بھئی مطلع کر دیا میں نے اب تم جانو تمہارا کام کو یہ اعلام کہلائے گا تعلیم کسے کہتے ہیں سکھانا درجہ بدرجہ دیکھنا اس کی اشتداد کیا ہے آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے میں اتنی درجے تک سمجھاؤں اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا پرسوں مزید سمجھاؤں گا یہ درجہ بدرجہ کسی شئے کو سمجھانا یہ تعلیم ہے تو انزلہ ینزلو انزالا یہ ہے اتار دینا دفعکن اور نزلہ ینزلو تنزیلن یہ ہے تدریجن اتارنا اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیلت القدر اور لیلت مبارکہ یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں چونکہ اہم مزامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ یہاں انزلنا ہے نزلنا نہیں ہے انزلنا ہے ہم نے اتارا اس کو لیلت القدر میں اب باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی وَمَا عَدْرَاكَمَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَانَ لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامیم والکتاب مبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِي فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُلْنَا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ لیلت المبارکہ ہے ایک ہی ہے لیلت القدر اور لیلت المبارکہ ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کا لفظ آیا لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے مثلا سورہ نسا کی آیت نمبر 136 بہت نمائیہ بہت نمائیہ وہاں فرمایا گیا یَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِينَ اَنزَلَ مِنْ قَبْلِ اے ایمان کے دعوے داروں حقیقتاً ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے وَالْكِتَابِ الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ تَنزیل کی شکل میں اور تورات کے لیے وَالْكِتَابِ الَّذِينَ انزلَ مِنْ قَبْلِ وہ تو دفعہاً واحداً لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی تو یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِينَ انزلَ مِنْ قَبْلِ یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر یعنی لیلت القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے پورا قرآن لوح محفوظ سے کتاب مکنون سے ام الكتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا چند آیتیں چند صورتیں پھر آیتیں پھر صورتیں یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الكتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک یہ ہے انزلا ینزلو انزالا انہا انزلناہو فی لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن درجہ بدرجہ تدریجن یہ ہے تنزیل اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور اس اعتبار سے کہ اہلِ عرب نے اہلِ مکہ نے احتراز کیا تھا کہ یہ پورا قرآن تو انہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اس میں جو چیز مزمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو کوئی شاہد دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اقدم اپنا پورا دیوان دے دے وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا آج غدل کہی کل قصیدہ کا پرسوں کچھ اور کا پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بگتا ہے اسی طریقے سے تو یہ کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں کلمات الفاظ اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار یہ اعتراض تھا اس اعتراض کے جو جوابات دیئے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کرنے سے یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا دب دیتا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا سورہ بن اسرائیل آیت ایک سو چھے یہ وہ قرآن ہے جس نے ہم نے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے تاکہ وہ سہار سکیں سبھال سکیں بردارت کر سکیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بَتَرْزِ تَنزِيل بَتَرْزِ انزال نہیں بَتَرْزِ تَنزِيل وَقُرْعَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لئے ایک حکمت خود رسول کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم قَذَالِقَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللہ نوٹ کیجئے قلب محمدی کے لئے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا یہ اس لئے یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حساب کو سنا دیا تھا اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے اسی آیت میں آیت نمبر بتیس ہے یہ سورہ فرقان کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً یہ اتراز ہے جواب کیا ہے قَزَالِكَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُوَانَةً ہم نے یہ اس لئے کیا آئے نبی کے اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جباؤ عطا کریں یہ ایک دم اس کا اتر جانا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا بڑا بھاری بوجھ ہے ناقابل برداشت ہے تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے قَزَالِكَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اسی لئے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے وَلَا يَاتُونَكَ بِمَسَلٍ لَا جَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاحْسَنَ تَفْسِيرًا ساتھی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہو یہ عام معلوماتی شئے ہیں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو مضاحت سے بات آئے گی یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ قرآن نازل کب ہوا ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہیں ہم تو جو کرسچین ایرہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے 571 حضور کی ملادت کا سال ہے 571 عیسوی 610 میں آپ انتالیس سال کے ہوئے لیکن قمری حساب سے چالیس کے ہو چکے 610 میں قرآن کی تنظیر شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا 22 برس زمانی اعتبار سے نقصہ دین میں رکھیے اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل وہ جو اب رہا آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی لہذا چالیس عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور گیارہ ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے تین سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل کی آپ امی تھے آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی اعتبار نے جانوے تلمس نے نہیں کیا کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی لیکن اللہ تعالی نے علمہ شدید القوان اللہ تعالی نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے جو علم انہیں عطا کیا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ تین برس تک اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی پھر تین برس کا وقفہ ہے سورہ علق کی آیتیں کیا ہیں جو پہلی وہی ہے اقرآ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربکا الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم وہ یاکن بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں ایک تقریب کی شکل میں منقب کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج تھا اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسرہ منقب کریں مانا علیہ وآصحابی ہماری تقریبات جو ہیں وہ بس وہی تک محدود رہنی چاہیے بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت چار سال چار مہینے چار دن کا بچہ یا بچی ہے تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھئی جاتی ہیں پڑھتو نہیں سکتا انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے وہ نہا دھوکر بچہ یا بچی بیٹھ ہی ہوئی ہے اور اس کو اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے حصول علم پر زور ہے کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ تین برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے اور پھر تیس تین برس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اللہ عالم لیکن یہ کہ جب سورہ اقرار نازل ہو چکی ہے اس کی پانچ آیتیں تو وہ تین برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے زمانہ نزول پھر وہی تئیس برس رہے گا اسی کے ساتھ میں نے ارس کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے پہاڑی سلسلہ یوں سمجھ لیجئے اس کو ذہن میں رکھئے جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگے پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے یمبو کی بھی ہے اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے کہیں وہ بہت مختصر ہے کہیں خاصا چوڑا ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں حجاز یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے وہ سطح مرتفع ہے پلیچو تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نمائے عرب کے جغرافیہی اعتبار سے اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو حاجزن پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا اور یہ فلیٹ ہے میدان یہ ہے تہامہ کا اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدہ کر رہا ہے یہ حجاز ہے اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے اس حجاز ہی کا شہر تائف ہے اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھنی جے تبوک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے دے کر وہ اسی علاقے کے اندر پہلے آپ مکہ میں تھے قرآن مجید کے جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں یا آیتیں نازل ہوئیں وہ مکییات کہلاتی ہے پھر آپ نے حجرت کی اور حجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اثناء حجرت میں پھر آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن لیکن مدنی قرآن سارا مدینہ میں نازل نہیں ہوا آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر کسی جنگ کے لیے قضوے بدر کے لیے آ گئے ہیں تو وہاں جو آیات کے نازل ہو رہی ہیں وہ مدینہ میں تو نہیں ہو رہی ہیں براغ تقسیم تو یہی ہے مکی مدنی حجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی حجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے اثناء سفر تبوک اتنا طویل سفر ہے آپ کا اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا ہے یہ تمام شہر یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث میں نے ارس کیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مجتمع لیے یہ اللہ کا کلام ہے نمبر ایک نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے حضور پر اس کے نزول انزال اور تنزیل کے مختلف مراحل کو سمجھا اب اس کی محفوظیت محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں کہ بین ہی وہ شہ جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے وہی مانے تب تو مسلمانی ہو گئے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا تصنیف کیا جو بھی کچھ کیا اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو شہ محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی وہ شہ موجود ہے تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں تورات والوں کا سرے سے یہ دعویٰ ہی نہیں ہے وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبو کا نظر کے حملے کے وقت اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے اور پھر سو برس کے بعد اپنی یاد ناشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے انجیل کا جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویٰ کر سکتی ہو یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَفِي یہ دعویٰ دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں اس کی بھی جس قدر پرشکوح الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے انہی کا حصہ ہے حرفِ اُرَا رَعِب نَئے تبدیل نَئے آیَش شرمندہِ تاویل نَئے اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نَئی نَئی امکانی نَئی قطی طور پر کسی لفظ کا بدل دیا جانا نَئی نَئی حرفِ اُرَا رَعِب نَئے تبدیل نَئے اس میں کسی کا شک پر مبنی ہونا نَئی آیَش شرمندہِ تاویل نَئے اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے ترورہ مرورہ جا سکے یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُو مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا بِنْ خَلْفِهِ حَابِبَ سَجْدَةِ کی آیت نمبر بے آلیس اس پر باطل حبلہ آور ہوئی نہیں سکتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ہی نے یہ الزِّکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق عیسی آیت مبارکہ کا اس میں تو تورات بھی آئے گی تورات کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انجیل کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی اِنَّا نَزَلْنَا تَوْرَات فِيهَا حُدَمْ وَلُور یہ سورہ ماجدہ میں الفاظ ہے انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ کو فِيهِ حُدَمْ وَلُور لیکن یہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ اس کو اس قدر تحقید کے ساتھ کہہ کر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ